شاید علی بھائی کی بھی شاید انسان ہے نظر سے نکل جاتا ہے کیونکہ ترجمے میں مولوین نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہاں پہ لکھا ہوئے دو چیزیں چھوڑ گئے لیکن عربی میں آپ مطر پڑھیں گے وہاں پہ لکھا ہوئے خلیفہ تین کے الفاظ موجود ہیں خلیفہ تین کہتے ہیں دو خلیفہ کو اور ساتھ موجود ہے کہ دو خلیفہ کون سے ہیں وہ رسول اللہ نے بتایا ہے فی اترتیہ لبیتی اور کتاب اللہ دونوں کا ذکر موجود ہے 11395 میں مکم یامت کیا ہو سکتا ہے علی بھائی کو بتا نہ ہو جناب علی بھائی کو آج سے دس سال پہلے یہ روایت پتا ہے یہ روایت انتہائی کمزور ہے اس میں شریک القادی مدلی سے ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں ہے سکہ راوی ہیں اگرچہ ان کے اوپر شیعت کا ازام ہے لیکن ہم اسے ازام کو نہیں مانتے مہدسین جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں وہ سکہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنوالی روایت سماہ کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی ان کی جتنی روایتیں مسلم دیامت میں دو تین جگہ پہ آئی ہے وہ سب کے سب شریک القادی جو ہیں وہ آن سے روایت کر رہے ہیں اور سماہ کی تصریح نہیں ہے لہذا وہ روایت تو ہوگی کمزور اب اس کو لاجیکلی بھی میں ثابت کرتا ہوں قرآن تو میرے پاس یہ موجود ہے دنیا میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے الحمدللہ آپ مجھے بتائیں جو آرل بیت نبیل اسلام نے فرمایا تھے کہ اپنے بعد خلیفہ تینک چھوڑ کے جا رہا ہوں بقول آپ کے کہ اس میں چھوڑنے سے مراد ان سے تمسک کرنا ہے تو حضرت علی تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے اور فارہ امام بھی ہے تو ان میں سے بھی بارہ بھی دنیا سے تشریح لے جائے ہوئے یا غیابت میں گئے ہوئے بارہ سو سال گزر چکے ہیں بھئی کس دنیا میں آپ گاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں بڑی بیسٹ چلی ہے اس میں ہوا پتہ کیا ہے میں آپ کو اصل بات بتاؤں ہوا کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا بجلوی بھائی جو ہمارے استحاد ہے نا ان کو مفتی محمد علی صاحب نے نا یہ مات بتائی تھی جو ان کے لائیو انٹرویو میں لائیو تو نہیں تھا لیکن وہ بعد میں ریکارڈی انٹرویو تھا مفتی حساق صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا اس میں جب انہوں نے یہی سوال انہوں نے سے پوچھا تھا نا کہ رسول پاک صاحب نے کس کو چھوڑا تو یہ مفتی محمد حساق صاحب رحم اللہ تعالی جو تھے نا انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جی رسول پاک صاحب نے بے شک جو یعنی کہ حدیث تو بتائی ہیں لیکن جو تمام حدیث کو جب آپ اکٹھا کریں نا یہ انجنئر صاحب کو انہوں نے بتایا تھا وہ ویڈیو میرا خال ہے ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ حساق صاحب نے یہ بسیکلی کہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے مفہوم تھا کہ جو صحیح طور پاک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ رہا ہوں اور اہلِ بیعت کو چھوڑ رہا ہوں اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا اس میں ادایت ہے اس میں روشنی ہے اس میں گمراہی سے بچت ہے اور اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تو جب انجنیئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن کو صرف پکڑنا ہے اہلِ بیعت کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے اور وہ بھی امت نے نہیں کیا یہ بھی ساتھ کہتے ہیں امت نے ظلم کیا اس میں کوئی شرگ نہیں تو یہ بسیکلی صاحب صاحب کے برنڈنگ ہوتی ہے تو بس پھر بات یہی ہے نا تو بات بالکل غلط ہے اہلی بات یہ حدیث کے خلاف ہے ہاں بتائیں بتائیں نہیں وہ انجنیئر صاحب سے نہ کسی نے کہا انجنیئر صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی عدیث تو بالکل کیلئے ریکھ اس میں تو دو خلیفہ خلیفہ کا ذکر ہے تو انجنیئر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریکل قاضی ہے انہوں نے کہا جی آپ کے علمیں نہیں ہیں انجنیئر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں دس بارہ سال سے جانتوں میرے سے کوئی ڈکی چھپی روایت نہیں ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے انہوں نے کہا جی اس میں شریکل قاضی مدلس ہے روایت کر رہے ہیں ان سے سما کی تصریح نہیں ہے اچھا بعد میں پھر آپ کے جو علمیں تشریعہ حضرات ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہی میل لسٹ میں بھی آئیڈ ہیں آپ اس پر غور نہیں کرتے آپ کے پر ٹائم نہیں ہوتا انہوں نے انجنیئر صاحب کو والا جات بیجے کہ آپ کے جو شیخ مطرم ہے جن کے منت پر آپ چلتے ہیں مدلس ربیر علی زہی انہوں نے اور امام بخاری جواب کے دردیک سب سے بڑے مدلس ہے تاریخ کے ان دونوں نے یہ لکھا ہے کہ شریکل قاضی کا رکین سے سماس ثابت ہے انہوں نے والے بیجے اس پر انجنیئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نے دیا لیکن انہوں نے میں بتایا انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے بلکہ یہ سنت کا منت جو جس کو وہ فالو کر رہی ہیں اس کی ذکیرہ حدیث میں تمام اس سنت کو صحیح نہیں بناتا وہ ہر رویت کی سماس کی تثریح علیہ در سے ہے میں آپ سے یہ چیز کلیر کرنا چاہ رہا ہوں نہیں وہ بلکہ دیکھیں دیکھیں یعنی کہ اگر یکین سے سماس ثابت ہے تو کیا خریفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے تدلیس سنت کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ ایک آدمی مدلس ہے جن لوگوں نے میں نے آپ کو دکھایا کہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث مدلس ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیح الحفظ ہے اس کے حافظے میں آخر عم زندگی میں کچھ ہے خرابی آگئی انہوں نے کہا لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصیح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہے انہوں نے اس حدیث کی تصیح کی تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بریتا بریتا یقانی تبرع منت تدلیس یہ تدلیس سے بریتا ابن حجر نے بھی میں نے کہہ دیا تدلیس والا معاملہ بلکل چھوڑ دیں اس کو اس کو کیا معلوم انجینئر کو تدلیس والا معاملہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے ابن حجر اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں ان لوگوں کے صنف میں ہے جو سفیان ثوری جیسے ہیں سفیان ابن حجر اینہ ہیں وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کے وجہ سے رت نہیں کرتا ابن حجر کا اپنے فتوہ دیکھ لیا اجازت دیں اجازت دیں پھر ابن آپ نے آپ نے اس کا دیکھا زہری کی بات دیکھی اور پھر آپ نے دیکھا البانی البانی نے اس حدیث کی تصیح کیا پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کی شواہت جو ہیں پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کیا محمد اسحاق صاحب نے کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے صرف کہا ہے اہل بیت کے ساتھ اچھا رہویا کرو تو یہ احادیث کے خلاف ہے احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے اب تأثب کی وجہ ہے بات ہے تأثب کی کہ اگر آپ حقیقت مان لیں جو ہی آپ نے مان لیا حدیث سقلائن تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی سب خلفاء کی خلافت چلی گئی باطل ہو گئی اور وہ دشمن خدا بن گئے تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم بہت اس بات کا لازم جو ہے اس بات کے جو نتیجہ ہے حدیث سقلائن کہ اگر آپ تصریح کریں وہ بہت باری ہے سقیل ہے آپ کو اطراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے وہاں حدیث سقلائن ثابت ہے پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا صرف قرآن کو بنایا اور قرآن میں نے آپ کو دیکھایا آج میری بات قرآن تو جمع بھی نہیں تھا قرآن کی زیادہ پاس تا بھی نہیں قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراں بار تو سخت اختلاف تھا قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہے بے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا چانشین نہیں بنایا اور ایک ایسی چیز کو چانشین بنایا جو بالکل بکری پڑی ہے انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا قرآن مجید قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا قرآن مجید قرآن مجید ایک کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کی ہے قبح عدم استخلاف میں کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر وہ سب لازم آ جاتی ہیں اگر مولی اسحاق آ جاتے ہیں نا وہ میرے پروگرام کو دیکھتے دیکھتے ہیں لیکن وہ ان کو کال کرنے کی جراد نہیں ہوتی یقین جانے مولی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور میرے پیچھے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی بات غلط ہے اس کی بات لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے وہ آج مولی اسحاق بھی ہوتے ہیں ان کی بھی یہی آلت ہوتا ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جانشین نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ اور پھر یہ کذب ہے پیغمبر نے بنایا اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمرانہ ہو جائے کتاب اللہ وعیتی اہل وعیتی یہ اس کی کئی آسانیت میں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی مزید آسانیت پاقی ہیں اس کے دکھانے کے تو یہ دیکھیں یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزوں کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ میرا طریقہ باطل ہے اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں میں اعتراف کرے کہ میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے دلیل حجت برحان کسی اور بات کو ثابت کر رہی یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں نے کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے ان کے دل میں صحابہ کے لئے محبت ہے ابو بکر عمر کے لئے محبت ہے اور وہ بھئی وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے صرف وجہ یہی ہے انشاءاللہ وائلہ اگر ہوتا نا اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس قلائے نظر یہ نہیں ہے اس کی دلالت یہ نہیں ہم پر الزام لگاتے ہیں بات کرتے ہیں آنے والا کوئی بھی نہیں بہرحال محمد علی 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 حسن صاحب بہت شکریہ آپ کو بہت مہربانی آپ